رحمان الرحیم شواللہ کے نام سے جو بڑا محبان ہے ہاں ایت رہے والا ہے پیارے بچوں ہم میرنگ لیندھ لمبائی کیسے مابتیں ہیں اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ میرنگ لیندھ کا جو یونٹ ہے انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ میں اس کو میٹر کہتے ہیں اور اس سے سیمبل ایم سے لکھا جاتا ہے میٹر is defined as the length of the path traveled by light in a vacuum in second ایک سیکنڈ میں جو light distance travel کرتی ہے اس کو میٹر کہتے ہیں one میٹر is about 39.37 inches ایک میٹر میں 49 شارعہ 37 inches ہوتے ہیں اور یہ گاز سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اگر ہم میٹر کے باقی حصے دیکھیں تو ایک میٹر میں سو سینٹی میٹر ہوتے ہیں اور ایک ہزار میٹر کا ایک کلو میٹر ہوتا ہے جیسے یہ دیکھیں یہ ایک میٹر ہے اس کو ایم سے لکھتے ہیں اور اس میں سو سینٹی میٹر ہوتے ہیں اور ایک سینٹی میٹر کے اندر ٹین میلی میٹر ہوتے ہیں اس کو ایم ایم سے لکھتے ہیں اور ایک کلو میٹر کے اندر ایک ہزار میٹر ہوتا ہے عام طور پر ہم زیادہ لمبے distance کو کلو میٹر کے ساتھ ماتے ہیں جیسے the distance between علی سکول اور منارے پاکستان is 5 کلو میٹر علی کے سکول اور منارے پاکستان کا فاصلہ 5 کلو میٹر ہے اسی طرح the distance between سنہ سکول اور ریلوے سٹیشن is 10 کلو میٹر سنہ کے سکول سے ریلوے سٹیشن تک کا فاصلہ 10 کلو میٹر یا 10 کلو میٹر ہے ایم پر draws a line it is 4 cm long آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو black line ہے وہ 4 cm long ہے حمزہ draws a line it is 5 cm long اور حمزہ نے جو line draw کی کھینٹی وہ 5 cm ہے what is the total length of both lines اگر ہم number line سے 4 سے آگے 5 count کریں تو یہ 9 بنتا ہے 4 plus 5 is equal to 9 cm life is a play it is not its length but its performance that count جس طرح ایک ڈراما ہوتا ہے اس میں اداکار آکے اپنی اداکاری کے جہور دکھاتے ہیں اسی طرح زندگی میں جو بندہ عمل کرتا ہے وہ زیادہ count کرتا ہے اس کی زیادہ value ہوتی ہے اور اسی بات کو علامہ اقوال نے اپنے شہر میں کہا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خواب کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری اور قرآن بھی بھی آتا ہے کہ انسان کے لئے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے صحیح کی جو ہم کوشش کرتے ہیں وہ ہی ہمیں ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو سورہ اثر میں فرماتے ہیں زمانے کی قسم انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو امان لائے اور نیک عمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیت اور صبر کی تلقین کرتے رہے یعنی امان کے ساتھ اگر عمل سولیہ نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پیارے بچوں سچ کے رستے کو پکڑ لو سچ بولنا اور سچ عمل کرنا سیکھ لو اور یہ کیسے آتا ہے قرآن جیت کو پڑھنے سے سمجھ کے تو یہ ہے آپ کے لئے ایک ایک ایکٹیویٹی یہ ریڈ لائنز ہیں نیچے سکیلز دیوئے ہیں آپ ہر ایک کی میرمنٹ لکھیں ویڈیو کو یہاں پہ روکیں اس کو اپنی کاپی پہ اتاریں اور پھر تارنے کے بعد اس کا جواب دیکھیں اوپر باری لائن 5 سنٹی میٹر لانگ ہے پھر 4 سنٹی میٹر لانگ پھر 8 پھر 14 اور سب سے این میں 9 سنٹی میٹر لانگ ہے اس کے بعد یہ ایک اور ایکٹیویٹی ہے یہ آپ یہ چیزیں ہیں جو آپ روز استعمال کرتے ہیں جیسے آپ گرمیوں میں آئسکریم کھاتے ہیں گاڑیوں سے کھیلتے ہیں آپ گاجر بھی کھاتے ہیں کپکیک بھی کھاتے ہیں سٹرابیری بھی اور روز سورج کو بھی آپ نکلتا ہوا دیکھتے ہیں راکٹ بھی ہوگا آپ کے پاس اور ایک عدد چھتری بھی تو آپ ان کی لیندھ میئر کریں کہ سنٹی میٹر یا میٹر میں یہ کتنی لمبی ہیں چیزیں امید آپ کو سب اپساند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں